بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلقانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی عید کا دوسرا دن بخیر و آفیت اپنے اختتام کو تو پہنچا ہے لیکن اڈیالا جیل کے قیدی نمبر 804 کے ڈنگ کے اب بھی بج رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی بجتے رہیں گے عید کے دوسرے دن کے کچھ مناظر ہیں اور اڈیالا جیل جو ہے وہ اس وقت زمان پارک کے مناظر کیوں پیش کر رہی ہے اور ویڈیوز کی بھرمار ہے لوگ کس طرح سے اپنے کپتان کے ساتھ اظہار عقیدت اور اظہار یکجہتی کر رہے ہیں میں ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بڑے اہم ترین معاملات ہیں ایک مصدقہ دعویٰ آیا ہے عمران خند صاحب کی رہائی کے حوالے سے اس دعویٰ کی ہم ذرا اپنے حساب سے آنالیسز بھی کر لیں گے کہ اس دعویٰ میں کتنی حقیقت ہے کتنی پوسیبلیٹیز ہیں عمران خند صاحب کی رہائی کی جو نئی تاریخ آئی ہے اس میں اس کے ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخواہ حکومت نے ذرا تنقید بھی کر لیں نا خیبر پختونخواہ حکومت نے مریم نواز والا کام کر دیا مریم نواز شریف صاحبہ کے چھ سو آٹھ سو روپے والے سوٹ کا بڑا چرچہ ہے اور ایک نیا شگوفہ چھوڑ دیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک کنیزے خاص نے لیکن اس پر تو بات کریں گے خیبر پختونخواہ حکومت کیوں مریم نواز کی ڈگر پہ چل پڑی ہے اور اس کے اوپر اس وقت سوشل میڈیا پر ایک توفان کھڑا ہو چکا ہے اس حوالے سے بات بھی کرنی ہے اور بہاول نگر انسیڈنٹ کو لے کر پنجاب میں اس وقت کچھ استیفوں کی گونج ہے کیا وہ استیفے ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی آج کی اس ویڈیو کے ایجنڈے پر ہوں گی اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کرنے آپ کے لائکس اور کامنٹس ہمارے لئے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہمارے چینلز کو کچھ لوگ رپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے اس اثر کو زائل کرنے میں آپ کے لائکس اور کامنٹس ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں اب ذرا اہم ترین ڈیویلپمنٹس پر آ جاتے ہیں جلدی جلدی کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں ایک جانب تو مشیر اطلاعات خبر پختونخواہ بریسٹر محمد علی صیف نے پاکستان تحقیق انصاف کے تمام اسیر کارکنو اور ان کے والدین کو عید الفطر کی آفیشلی مبارک بات دیتے ہوئے خصوصی پیغام میں کہا کہ اسیر بھائیوں اور بہنوں کو عید کے موقع پر بھولے نہیں ہمیں اندازہ ہے کہ آپ پارٹی اور حقیقی آزادی کی خاطر صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں آپ کے قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ پارٹی کے رہنماؤں نے اسیر کارکنان کے اہل خانہ اور جو تحریک کے دوران شہدہ ہیں ان کے گھروں میں ان کے ساتھ ہی عید منائی ہے اب یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو سٹیٹ ہے وہ یہ پوزیشن لیے ہوئے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ ریاست پر نو مائی ایک بہت بڑا حملہ تھا اور اس حملے کے اندر کچھ لوگ جان سے بھی گئے کیونکہ دوسری طرف سے یعنی سٹیٹ کی طرف سے ان پر فائر کیا گیا لیکن اگر ایک صوبے کی حکومت ان لوگوں کو شہید ڈیکلیئر کر رہی ہے اور علی مین گنڈاپور صاحب خود بھی گئے اس تحریک کے دوران شہید ہونے والے کارکنوں کے گھر یعنی انہیں گورمنٹل لیول پر خیبر پختونخواہ میں شہید ڈیکلیئر اگر کیا جا رہا ہے اور اگر خیبر پختونخواہ کے جو انفرمیشن کے انچارج ہیں اطلاعات کے اور نشریات کے انچارج ہیں وہ انہیں شہید کہہ رہے ہیں تو یہ ایک بڑا کلیر سٹانس ہے خیبر پختونخواہ کی گورمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ نو مہی کے انفورچنیٹ انسیڈنس کے اندر جو لوگ جان سے گئے پاکستان تحریک انصاف والے وہ شہید تھے تو یہاں پر کچھ سوالات تو ہیں ظاہری بات ہے کہ سٹیٹ اسے کس طرح سے پریسیف کرے گا یہ آپ کو بھی پتا ہے اور یہ مجھے بھی پتا ہے اب یہاں پر دو تین اور چیزیں ہوئی ہیں عید کے بعد ایک تحریک مولانا صاحب نے شروع کرنے کا اعلان کر رکھا تھا اور ایک طرف تو ساری جوائنٹ اپوزیشن تو ہے ہی ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے وہیں دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ میں عید کے بعد ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کروں گا میں پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کسی کو اچھی لگے یا بری مولانا فضل الرحمان صاحب کی جتنی باتیں ہیں جو وہ اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائی کر رہے ہیں جیسے رانہ صناع اللہ صاحب اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائی بھی کرتے ہیں ساتھ اپنی سی وی بھی پیش کرتے ہیں یہ سب کچھ صرف اور صرف بارگیننگ کے لیے ہیں یہ صرف اور صرف اپنا حصہ لینے کے لیے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ ان لوگوں کو یہ حصہ دینا بھول گئی اب وزیراعظم شہباز شریف نے جمعیت علماء اسلام فیق کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلیفانک رابطہ کیا جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا عید کی مبارک بات پیش کی اور انہیں بسیکلی نیک خواہشات کا ان کے لیے اظہار تو کیا لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے ستائیس مارچ کو زمنی الیکشن کے بائیکوٹ اور رمضان کے بعد مختلف شہروں میں جلسے کرنے کا اعلام کر رکھا ہے اور آٹھ فروری کے انتخابات کے اوپر وہ پاکستان کی مقتدرہ کو اسٹیبلشمنٹ کو بدترین قسم کی دھاندلی کا مورد الزام بھی جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ٹھہراتے آئے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب یہاں پر جو اہم ترین چیز ہے جو امپورٹنٹ نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو مینج کیا جا رہا ہے اور اس وقت مقتدرہ اور مقتدرہ کی جو گورنمنٹ ہے ایس کامران خان صاحب سیز اور میں انہیں کوٹ ان کوٹ کر کے یہ بات کر رہا ہوں جنرل آسم منیر اور شہباز شریف لیڈ ہائیبریڈ گورنمنٹ جو کہ ملکی معاشی چیلنجز سے نبردازمہ ہونا چاہتی ہے اسے کیا مزید مضبوط کیا جائے گا کیونکہ چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک طرف گرینڈ اپوزیشن الائنس پاکستان تحریک انصاف عید سے پہلے ہی بنا چکی ہے عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف عوام کو موبیلائز کرے گی اس گرتی ہوئی دیوار کو کچھ دھکے دینے جا رہی ہے اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو پاکستان تحریک انصاف اس نکتے پر لا چکی ہے کہ اس وقت ملک کو الیکشنز کے دو مہینے بعد ہی فریش الیکشنز کی ضرورت ہے اس حکومت کے پاس منڈٹ نہیں ہے اور اس طرح سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اس سب کے اندر زرداری صاحب کو بلاول کو ڈیپٹی پرائی منسٹر اور با اختیار ڈیپٹی پرائی منسٹر بنانے کی آفر بھی ہوئی ہے جس پر زرداری صاحب نے بھی غور و فکر شروع کر دیا ہے اس سے کیا ہوگا حکومت مضبوط ہوگی مولانا فضل الرحمن صاحب کو بھی شہباز شریف صاحب کی یہ گفتگو اسی باکھلاہٹ کا ایک نتیجہ ہے اور یہ بسیکلی مولانا صاحب کو بھی کیا پتا کوئی وزارتوں کی کوئی اہدوں کی کوئی آفر کی گئی ہو اور مولانا صاحب بھی کیا پتا ان آفرز کی اوپر کام دھر ہی لیں اب یہاں پر میں آپ کے سامنے دو تین چیزیں رکھ دوں مہربانو قریشی شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنے والد سے اور اس سب کے اندر انہوں نے اپنے والد کا ایک پیغام بھی دیا ہے اور مہربانو قریشی نے صافیوں کو یہ بتایا کہ گزشتہ پیر کو ہماری ملاقات ہوئی تھی شاہ محمود قریشی کی صحت ملکل ٹھیک تھی شاہ محمود قریشی پر امید ہیں ان کو ملک میں انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے چھے ججز کی آئین کی بالا دستی کے لیے بہادری سے شاہ محمود قریشی کا حوصلہ بڑھا کرب سے گزرنے کے باوجود ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں یعنی اس وقت اڈیالہ جیل میں خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا حوصلہ اور باقی تمام تر اسیران اور پی ٹی آئی کا حوصلہ بڑھا ہے ان چھے ججز کے خد سے آل دو اس خد کے معاملے پر ساتھ رکنی بینچ کی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے ہے عید کے پہلے دن ہی میں نے آپ کے سامنے یہ خبر رکھ دی تھی کہ یایا فریدی صاحب تو الگ ہو گئے ہیں اتر من اللہ صاحب نے سب کو چھوڑا کے رکھ دیا اپنے نوٹ کے اندر اب جو چیزیں ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں ایک طرف تو بریسٹر گوھر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپریل کے آخر اب میں بھی آپ کے سامنے یہ خبر تو رکھ چکا ہوں کہ عمران خند صاحب کے کیسز کو اگر ہم نارمل طریقے سے دیکھیں تو وہ ختم تو اپریل کے انڈ تک ہو جانے چاہیے لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سسٹم عمران خند کو رہا ہونے دے گا اگر تو آپ آئین اور قانون کے مطابق بات کریں تو پھر تو بشرا بی بی اس وقت باہر ہونا چاہیے تھا انہیں عدد کیس اڑ جانا چاہیے تھا اس میں پہلے پروسیکیوٹر جو ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس اپناتا رہا پھر ایک پروسیکیوٹر کو آپ نے بدل ہی دیا اتنا غصہ آیا اس پر آپ نے اس کا تبادلہ کر دیا اور یہ سب کچھ کیوں کیا تاکہ ڈیلے کیا جا سکے وہ انصاف جو ملنا ہی ملنا ہے وہی بات ہو گئی کہ اگر آپ کسی کو کھانا کھانے سے نہیں روک سکتے تو آپ اس کا کم از کم کھانا جو ہے وہ تھنڈا ضرور کر سکتے ہیں یہ اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ اوورال پالیسی بن چکی ہے اب ذرا آ جاتے ہیں اڈیالا جیل کے بار کے مناظر پر اور بڑے انٹرسٹنگ ویزولز جو ہیں وہ اڈیالا جیل کے بار سے آ رہے ہیں اور لوگوں کی عقیدت اور محبت عمران خان سے یہ ہے کہ کل بھی عید کے پہلے دن بھی لوگ جو ہیں وہ اڈیالا جیل کے بار گئے انہوں نے نارے بازی کی چھ سات کارکنان جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ارسٹ بھی ہوئے اور لوگ جو ہیں ابھی تک ویڈیوز آنے کا سلسلہ جا رہی ہے میں نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھیں ہیں جس میں لوگ جو ہیں وہ اڈیالا جیل کے باہر جو دیواریں ہیں اڈیالا جیل کی انہیں چوم رہے ہیں لوگ اڈیالا جیل کی دیواروں کا بوسہ لے رہے ہیں آپ یہی سے عقیدت کا احترام کا اور محبت کا اور اس وقت سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے لوگ اسیروں والے اپنے سفید کرتوں کے اوپر وہ لائنز اور اس طرح کے کپڑے جو نوملی آپ موویز میں دیکھتے ہیں قیدیوں کے وہ پہن رہے ہیں بچے بڑے سب احتجاج کر رہے ہیں اپنے یہاں پر جیب کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر 804 لکھ کر قیدی 804 کے ساتھ ہی لوگوں نے عید منائی ہے اور لوگوں کی محبت ہے لوگ عمران خان صاحب کی زمان پارک والی عید کے مناظر اور رمضان کے مناظر یاد کر کر کے روزانہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوتا تھا رمضان اس طرح سے گزارا جو افتاریاں خان صاحب ہم لوگوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کرتے تھے اور ابھی بھی لوگوں کے دل جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی دھڑک رہے ہیں اور اس چیز کے اندر تو اب کوئی دوسری رائے نہیں رہی اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو چلوا دیتا ہوں آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں کا جوش اور جذبہ اڈیالا جیل کے باہر ہے پھر ذرا تھوڑی سی کے پی حکومت کی ہم نے کلاس بھی لینی ہے وہ کلاس لیں گے لیکن پہلے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں جی تو ناظرین کرم آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی اب ذرا ایک بڑی انٹرسٹنگ سی خبر کے اوپر پہلے آتے ہیں اور پھر بھاول نگر سے جو واقعے کے اندر چیزیں ہمارے سامنے آئیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں اب یہاں پر پہلے تو ایک لطیفہ سن لیں مریم نواز شریف صاحبہ کی کنیزیں خاص ہیں عزمہ بخاری صاحبہ انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے والے سے ایک عید شوک کے اندر یہ گفتگو کر دی کہ مریم نواز جو سوٹ پہنتی ہیں وہ عام لون کا بازار سے لے کر چھے سو سے آٹھ سو روپے کا سوٹ ہوتا ہے مریم نواز کا روپے کا کہہ رہی ہیں یہ پاؤنڈز میں نہیں کہہ رہی ہیں دو ان کا چھے سو یا آٹھ سو پاؤنڈ سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے لیکن اب یہ چھے سو اور آٹھ سو روپے کا سوٹ ملتا کہاں سے ہے یہ ہی نہیں پتا یہ بیسیکلی صرف اور صرف زمینی حقائق ہوتے ہیں مریم کی تعریف کر رہی تھی کہ سوٹ جو ہے وہ کیری کرنا مریم کو آتا ہے ان کا فیشن سنس اچھا ہے اور وہ چہرے پہ بھی صرف ایک دو چیزیں اپلائے یہ عظمہ بخاری صاحبہ ان کی اپنی کنیز کہہ رہی ہیں لیکن اب لوگ اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں لیکن تمسخر نہیں اڑانا چاہیے کیا پتا مریم نوازشیف صاحبہ اور عظمہ صاحبہ کو یا باقی جو ان کی کنیزیں ہیں انہیں پتا ہو کہ چھے سو سے آٹھ سو کا سوٹ کہاں سے ملتا ہے اتنا بہترین تاکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بھی مستفید ہو سکے بلکہ وزیرعالہ صاحبہ جو ہیں انہیں ایک سکیم سٹارٹ کر دینی چاہیے وہ ہونی چاہیے سستا سوٹ سکیم اور چھے سو یا آٹھ سو والے یہ جو سوٹ ہیں یہ عوام کو بھی دیے جائیں پاکستان کی کمز کم خواتین جو ہیں وہ کافی اب تک خوش ہو جائیں گی یعنی عجیب سی باتیں کرتے ہیں زمینی حقائق اور گراؤنڈ ریالٹی سے جواب دور ہوتے آج کل چھے سو میں کون سا سوٹ ملتا ہے ذرا بتا دیں آپ کو لنڈے والا نہیں چھے سو روپے میں مو لگاتا اب تو جو حالات اس وقت انفارچنیٹلی اس ملک کے بن چکے ہیں اب ذرا آتے ہیں ایک اہم ترین خبر کی اوپر خیبر پختونخواہ کے اندر معاونے خصوصی ہیں وزیرعالہ کی مشال یوسف زی صاحبہ عمران خن صاحب ٹرسٹ کرتے ہیں مشرا بی بی کا ترجمان بھی بنایا عمران خن صاحب نے اب کچھ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں جس میں ایک میں تو شہریار افریدی صاحب ہیں وہ بھی ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے اندر مستحقین کو پیسے دے رہے ہیں اور تصویریں بن رہی ہیں اور مشال یوسف زی صاحبہ بھی تصویریں بنواری ہیں اور پیسے دے رہی ہیں اب ظاہری بات ہے ایسی چیزوں کی اوپر جب ہم نے مریم نواز پر تنقید کی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دو پیمانے رکھیں اور پیچھے بینرز کی اوپر بھی علی امین گنڈاپور اور مشال یوسف زی صاحبہ کی تصویریں ہیں پھر مشال صاحبہ کی کچھ اور تصویریں بھی آئیں کہ مستحق بچوں کو وہ پچاس پچاس روپے عیدی دے رہی ہیں which is not a big amount لیکن اس کی تصویریں ضرور بنائی جا رہی ہیں ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں ٹک ٹاکس بنائی جا رہی ہیں اور unfortunately اسی طرز پر بنائی جا رہی ہیں جس طرز پر ہماری پنجاب کی وزیرعالہ مریم نواز شریف صاحبہ بنایا کرتی ہیں تو obviously اب ہم کے اندر غم اور غصہ ہے اور اندھی تقلید تو کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے constructive criticism مریم صاحبہ پر بھی ہم کرتے ہیں اور انہیں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دیں اور یہ چیزیں ویسے بھی غربت کا کسی کی مساق تشہیر اپنی ہر سیاستدان کا حق ہے سیاست ہوتی یہ ہے اپنی تشہیر لیکن غربت کسی کی سر بازار لاکر وہ تماشا بنانا اور اگر اس میں آپ دے بھی رہے تھے تو ان کے چہرے بلر ہو سکتے تھے لوگوں کے بہت کچھ ہو سکتا تھا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ پیسے ظاہری بات ہے عوام کے پیسے ہیں ٹیکسپیئر کا پیسہ ہے آپ اپنی جیب سے بھی دے رہے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب لوگ غلط کرتے ہیں جو مستحق کی تصویر اگر سوشل میڈیا پر آ گئی تو پتہ نہیں وہ کتنا سفید پوش ہوگا اس کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہوگا اس کے اہل خانہ اسے یا رشتدار اسے کتنے تانے ماریں گے تو یہ چیزیں رک جانی چاہیے اور کوئی بھی اسے کرے گا تو اس کے اوپر بات کرنا ضروری بھی ہے اور انصاف کا تقاضہ بھی ہے اب ذرا آ جاتے ہیں اس وقت پنجاب کے اندر بہاول نگر انسیڈنٹ کو اپنی طرف سے تو مٹی ڈال دی گئی ہے لیکن اس وقت سوشل میڈیا کے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا آئی جی پنجاب جو ہیں وہ استیفہ دیں گے کیا آئی جی پنجاب اپنے جو سپاہی ہیں پنجاب پولیس کی ان کا تحفظ نہ کرنے پر تو اس وقت سوشل میڈیا تو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس معاملے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر مختلف طریقے سے اس پر تجزیہ ہو رہے ہیں کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کے اوپر اپنے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں کچھ اسے مقافات عمل کہہ رہے ہیں لیکن ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ آئی جی صاحب کو کمز کم سٹینڈ لینا چاہیے it's not about the institutions کوئی institutions کے درمیان تو دراد ہو ہی نہیں سکتی اداروں کی cooperation جو ہمارے ملک کے security کے حالات ہے اتنی ضروری ہے لیکن اگر کوئی ایک ایسا incident ہوتا ہے تو اس میں کمز کم جو دودھ کا دودھ ہے وہ پانی کا پانی ہو اور جس نے جو غلط کیا ہے پولیس والوں نے غلط ریڈ کیا انہیں اس کی سزا ملے اور پھر state ہے پولیس station جو ہے وہ state کا asset ہے جس نے ستر من اللہ کی ایک judgment ہے اور وہ judgment یہ کہتی ہے اور عبالتی judgment سے ایک نظیر ہوتی ہے کہ وردی میں کھڑا پولیس افسر ریاست ہے تو اگر اس پر حملہ ہوتا ہے تو وہ بھی غلط ہے اس کی سزا بھی ملے پولیس والے نے جو کیا ہے اس کی سزا تو اسے ملے گی اور ملنی چاہیے اور وہ تو ملی بھی جانی ہے لیکن سب کے اندر obviously the least IG صاحب could have done was to take a stand for his جوانس and officers اور جو کہ ہمیں امید ہے کہ وہ لے بھی لیں گے اچھے کی امید رکھنی چاہیے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ استیفہ شستیفہ ہوگا لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ استیفہ آ رہا ہے استیفہ آ رہا ہے مجھے نہیں لگتا استیفہ آئے گا کیونکہ ابھی ابھی تمغہ ملا ہے ہمارے IG صاحب کو اللہ انہیں تمغہ نصیب کرے ابھی تو اس کی celebration چل رہی ہوگی اس کا خمار ہی نہیں اترا ہوگا تو استیفہ کا تو سوال بھی نہیں پیدا ہوتا اپنے بہت خیال اکیہ لانے کے بعد پاکستان سے